ہلو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز سبسکرائب میرے چینل تو میک می ہیپی یہ کہانی ایک بہت خوبصورت چنگل کی ہے اس چنگل میں لوسی کبوتر اور اس کا ایک پریوار رہتا تھا لوسی کبوتر کا ایک پیٹا بھی تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا لوسی کبوتر کے گھنسلے سے کچھ ہی دوری پر ایک کالو کبوتر کا بھی گھنسلہ تھا اس میں کالو کبوتر اور اس کا پریوار رہتا تھا لوسی کبوتر اور کبوتر کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ کبوتر ہمیشہ کبوتر کو تنگ کرتا رہتا تھا ایک دن چنگل میں اچانا کہیں سے چینل آگئے جنگل میں موجود تمام پکشی بہت ڈھر گئے ارے یہ چینل کہاں سے آگئے میں اپنے ننے سے بچے کو اس چینل سے کیسے بچاؤں گی یہ چینل تو اکثر بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتے ہیں نہ جانے یہ پیانا چینل کہاں سے آگے اس چنگل میں میں اپنے ننے بچے کو کیسے اس سے بچاؤں گی پھر تمام پکشی اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں کیونکہ پکشی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان تو بچائے سکتے تھے لیکن ان کے ننے ننے بچے تو بہت کمزور تھے وہ اپنی جان بلکل بھی نہیں بچا سکتے تھے تمام پکشی سہنے اپنے گھنسوں میں بیٹھے تھے اور چینل آسمان میں چکل لگا رہی تھی لیکن پھر اچانک چینل نیچی آئی اور کھالو کوئے کے بچے کو اٹھا کر لے گئے یہ سب دیکھ کر آنے بہت رونے لگی وہ کہنے لگی کھالو جی میرے ننے بچے کو اس چینل سے بچا کر لاؤں جاؤں جلدی جاؤں یہ چینل میرے بچے کوئی کھانا جائے کھالو جی جائے نا جلدی جائیں میرے ننے بچے کو بچا کر لائے ایسا کرتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں ہم دونوں مل کر اپنے بچے کو بچا کر لاتے ہیں میرے رانی تم یہی پر رکھو میں اکیلا ہی جاتا ہوں وہاں وہ بھیانک چینل تمہیں بھی کہیں کھانا جائے میں وہاں تمہیں بچاؤں گا یا اپنے ننے بچے کو بچاؤں گا یہ کہہ کر بھی کہاں اپنے ننے بچے کو بچانے کے لیے چینل کے پاس جاتا ہے اوہ بھیانک چینل تم میرے ننے بچے کو نہیں کھا سکتی ہم 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 لگتا ہے کالوکوے تمہیں میرا پتا نہیں ہے میں جو شکار کرتا ہوں اسے چھوڑتا نہیں ہوں جیل پلیج میرے بچے کو چھوڑ دو نہیں نہیں بلکل نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو کالوکوے تم نہیں جانتے میں تمہارے بچے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کھا جاؤں گا ویسے بھی میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا نہیں نہیں جیل رکھ جاؤ تم میرے بچے کو چھوڑ دو میں اس کے بدلے تمہیں کبوتر اور چھیڑیا کا بچہ لاکر دیتا ہوں تمہیں میرے بچے کے بدلے دو پکشیوں کے بچے کھانے کو ملیں گے وہ بہت مزکے بھی ہوں گے چیل چھیڑیا اور کبوتر کے بچوں کا نام سن کر لالچ میں آگئے اور کوئے سے اس بات پر ہم امار لی ٹھیک ہے تو پھر میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں اور چھیڑیا اور کبوتر کا بچہ لے کر آتا ہوں لکوے تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا تمہیں کیا لگا تم مجھے بدل بنا کر اپنے بچے کو لے جاؤ گے اگر تم اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے کبوتر اور چھیڑیا کا بچے کو لے کر آؤ پھر ہی میں تمہیں تمہارا بچہ دوں گا اہے یہ تو بہت چلاف چھیل ہے سارے ہوری چالتھ مجھ گئے اچھا چھیل بہن میں پہلے کبوتر اور چھیڑیا کا بچہ لے کر آتا ہوں پھر کالو کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے میں چھیل کو چھیڑیا اور کبوتر کے بچے کا کہہ تو آیا ہوں پر اب میں کیا کروں کہاں سے لوں میں نے تو سوچا تھا چھیڑیا اور کبوتر کے بچے کا کہہ کر اپنے بچے کو بچا لوں گا لیکن چھیل تو بہت چلاف نکلی کبوتر بھی ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پاسیے گھر سلے پر پری موسیقی موسیقی